ساجد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کرکٹ ایکسپرت ہے بہت شکریہ ساجد صاحب آپ کے وقت کا سر چھوٹا فارمٹ ہے چھوٹی گراؤنڈ ہے آج پاؤنڈری لیکن بڑا مقابلہ ہے پاکستان کا جو ایک کانفیڈنسٹیم کا وہ اس وقت بڑا زبردست نظر آ رہا ہے کپتان ہو یا باقی کھلاری اور دوسری جانب نیوزیلینڈ کی ٹیم ہے بڑی شاندہ ٹیم ہے کیا مقابلہ آج دیکھ رہے ہیں آپ اسلام علیکم مدرسر اقبال اقبال بھائی پہلے تھا آپ کو بہت 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 بھانوار کو لازت پرگرام میں یقینی تو آپ نے مٹھائی کھلانے جیتی ہے سر ہم تو ان سے پوچھ رہے ہیں وہ کہنے آپ خلیفہ کی خطائی بھیجوائیں انڈین دوست ہمارے سارے ہیں بالکل مدرسر بھائی یاد ہے آن ریکارڈ آپ نے ہم نے بات کی اور ہم نے ان کو کہا تھا لو اسکورنگ میچ پر تاس بہت امورڈن یہ یقینی طور پر مدصر بھائی بولڈ نیو چینل جو پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے اور ہاس اور شویب شیٹ اور آپ کی پوری انتظامیوں کو بہت 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 بارو پوری دنیا میں اس میچ کی میں ہائیڈ نہیں بتا سکتا اس کی کیفیت نہیں بتا سکتا دنیا کرکٹ میں ایسی کرکٹ ہوئی اور پاکستان نے اسٹری قائم کر دی اور یہاں پر ان بچار شامی کے ساتھ زیادتی کی گئے یہ شامی کا قصود یہ ہے وہ بہت ہی آٹسٹینڈنگ اس نے کار کرتی دکھائی کھلاڑی اپنے ملک کیلئے کھلتا ہے مگر بہت بڑی زیادتی کی مگر مثال قائم کی فقر ہے اپنے پاکستان کے ان کھلاڑیوں کو انہیں جیت سے جذبے سے بھیل کے ساتھ کوئی بدتوجہ نہیں کی آپ نے دیکھا آسٹریلین جو بیٹنگ کنسلٹن ہیں انہوں نے خود ایک ورلڈ کلاس بے رہے ہیں انہوں نے خود بتایا ہی میں پاکستان کی ٹیم کے ساتھ رہ رہا ہوں کتنا مایوس کو نہیں اتنا وڑ چڑھ کے انہوں نے ایسی جیت کو اتنے اچھا انجام دیا ہے جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں پوری دنیا میں ہمیں پاکستان کے ٹیم پر مدصبہ یہ فقر ہے جس طرح آپ نے پیکچ چلایا ہے نیزولینڈ کے کپتان نے بھی یہ بات واضح طور پر بتا دی کلیر کر دی ہماری کوئی پاکستان کرکٹی سے کلاب نہیں ہے جو ہماری حکومت ہمیں بولا مسلوکو کیا کھلاڑی نیزولینڈ کی ٹیم بہت بہت بہتر ہے ان کے کھلاڑی پاکستان کے کھلاڑوں کے ساتھ بہت اچھی طرح ہے اور پاکستان نیزولینڈ کے جو شارٹ پاروڑی کرکٹ پر مدصبہ جو آپ نے پیکچ چلایا ہے شارجہ یقینی دوپر ایک دفعہ ٹاوس پر میچ ہوگا یہ بھی بتانا ضروری ہے شارٹ گارڈری ہے اور وہاں کی جو فلائٹ لائٹ ہے وہ یقینی دوپر جو گراؤنڈ کے اندر ہے جو لائٹ جل جاتی تو بہت نظر نہیں آتا ہے ٹاوس جیت کے پاکستان کو پہلے بیٹنگ کرنا اور ایک سو نوے رن بنانے اس کو روڑ پر لگانا ہے اگر آپ نے دیکھا ہوا رضوان اب آفر نے اسٹریک ریٹ کر دی اور پاکستان ورلڈ کپ کی بہترین فیوریٹ ٹیم بن کے سامنے آئیے دنیا کرکٹ میں تمام ایلیسوشن والوت پاکستانی کرکٹروں سب یہی کہہ رہے ہیں پاکستان ورلڈ کپ جیس سکتا ہے کہنے میں و کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے یہی پاکستان پچھلے سے پچھلے میچ میں آن بروڈ فیوریٹ لگی مگر پاکستان کے کھلاڑیوں نے جو مثال قائم کیے شاہنشاہ آفری نے مین آفدی کراسی مین آفدی میچ ہوئے ہیں اگر حریس کے بعد کریں پچھلے سے پچھلے میچ میں آف کرنا پچھلے میچ میں بڑی شاندار بولی گی شہداب جو ہم نے بہت زیادہ کیٹسائز کی سب کے مو بند کی ہے بہت شاندار بولی گی بابر نے وہ کپتانی کی جس کو انتظار تھا اور پاکستان کرکٹ بورڈ کو بتایا اگر آپ کپتان کو کانفیڈن دیں گے تو یقینی طور پر کپتان کچھ کرنے کے سلائی رہتا مگر مدصر بھائی رزوان نے وہ کر کے دکھایا ہے پاکستان کے رزوان پاکستان کے جو فرنٹس نے بیٹنگ کیے آل سٹرینڈنگ کیپنگ کیے سو کیچ پکے اور پہلی دفعہ انڈیا کے خلاف جو سے کیا میچ کھیل ہے اور بہت ہی آل سٹرینڈنگ اس نے چھکے چوکے اور ٹیم ایفرڈ نظر آ رہی ہے وگر آپ کے پروگام میں مدصر بھائی ہم نے کہا ہیڈ کوش شکمین مشتاق جو میرے اپنے شاگر پہ ہیں شوئر ملک میرے اپنے شاگر پہ ہیں صفات میرے اپنے شاگر پہ ہیں تو مدصر بھائی یہ بھی بتانا ضروری ہے ٹیم میں بہت عرصے بعد ایک ٹیم گیل ہوئی ہے جو آفیشل ہیں وہ پچھلے آفیشل میں کار کر دی نہیں دکھائی تھی اگر میں وقار کی بات کروں مزوہ کی بات کروں دو سال میں پاکستان کرکٹ ٹیم پرائیم سٹر عمران خان صاحب بھی یہی چاہتے تھے ورلڈ کی بہترین ٹیم تو آج بہت پرائیم سٹر جی ایک سابق کپتان ہے بائیس سال انہیں کرکٹ کے لیے بلکل صاحب یہ زبردست آپ نے بات کی کہ پوری ٹیم جو ہے وہ ٹیم آفیشل سے لے کر ہر کھلاری تک کی پرفارمنس جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی تھی وہ بڑی زبردستی اور اسی کے نتیجہ تھا کہ پاکستان نے پہلے انڈیا کو ون ففٹی ون تک روک لیا اور اس کے بعد بڑا ایزی لی بغیر کسی وکٹ کے یہ چیز بھی کر لیا یہ بڑا ایک شاندار ہے ہم اس میچ کے حوالے سے بھی بات کریں گے کیونکہ اس میچ کے اوپر بھی بہت زیادہ باتیں ہیں اور اس میچ کے بعد جو ہے وہ چیزیں وہ بھی بہت باتیں کرنے والی ہیں پاکستان اور انڈیا کے لیکن آج ہم تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں مجھے یاد ہے اس دن بھی آپ نے آغاز اسی بات سے کیا تھا کہ ٹاوس بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ ٹاوس ہوگا اور اس کے بعد چیزیں نظر آئیں گی کہ ٹاوس جیت کر پہلے پاکستان کو بولنگ کرنی چاہیے وہ پاکستان نے وہی معاملہ ہوا آج بھی آپ سمجھتے ہیں شارجہ میں بھی وہی ڈیو فیکٹر ہوگا اور آج بھی ٹاوس جیت کر پہلے بولنگ کا فیصلہ ہی پاکستان کو کرنا چاہیے دیکھیں مدد سے بھائی یقینی طور پر پہلے آج بیٹنگ کریں تو بیٹنگ کو تردیز دیں تو زیادہ بیٹر ہوگا اور اس بعد میں بہت زیادہ اوز گرے گی اور شارجہ میں جو ہے میں نے آپ کو بتایا شارجہ میں بال لازل نہیں آتی جب فلڈنگ آپ کریں گے تو بال بیٹنگ کریں گے تو جو لائٹی لیں گے گراؤنڈ کے اندر لگی ہوئے تو بہت مجھے اتفاق ہے شارجہ کھیلنے کا بھی اتفاق ہے تو وہاں پر اتنی آسان نہیں ہوگا آپ کو فلڈنگ کرنا اور بال بہت زیادہ بھاری ہو جائے گی تو میں سمجھتے ہیں بال کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا ایڈوانٹیج ہے اور شارجہ میں اگر آپ کو دیکھا ہوگا فیشلہ میں جو کھیلہ گیا ہے اگنز آج کی تارجہ کی تاریخ یہ بتاتی ہے ہم نے دوسروں تو زیادہ وہاں پر میچیز کھیلے ہیں پاکستان کا ہوم تاؤن ہے ہوم آؤٹ ہے اور پاکستان یقینی طور پر وہاں پر پھر اپنے کرکیٹر سکریم کی ہی کہتا ہے اچھے دوبائی میں تو آپ نے بہت اچھا ایڈوانٹیج لے لیا تاؤ جیسے بالنگ کرنے کا فیصلہ ہمگر یہاں پر ایسے کرکیٹر ایسے انیلیس میں یہ سمجھنا ہوں پاکستان اگر تاؤ جیتا تو پہلے بیٹنگ کرنے کو ترضیح دے تو آپ کے بعد ایک ہومر کیا ہوتا ہے شارٹ فارورڈ کرکیٹر میں جو تیاری کی جاتی ہے تو میں سب سے بہتر مگر نیوزی رینڈ کی ٹیم ورلڈ چیمپئن ہے آئی سیریز ٹیسٹ چیمپئن جیتی بھی ہے اور ورلڈ کپ کپ فائنل کیلی بھی ہے اس بڑے میچ میں بڑے جہلوک ہے ان کے کپتان کی بات کرے بولر سعودی کی بات کرے ان کے پاس تین لیفٹ آم بیٹسمن ہے تو مدصر پاہی میں سمجھتا ہوں یہاں پر آپ کو بڑا ایم رول پر لیفٹ کرنے پڑے گا شارجہ کی ٹیم لوڈ سکورنگ کی میچ ہوگا آپ کا حفید اور شویب ملک دونوں ایک اچھے ٹیلنٹیٹ اور ورسپینارل صاحبی کپتان ہیں تو وہ آبر کو ان کو چانس مل جائے گا بعد ان دونوں سے بولنگ کرانے کا اماد اور شدہ تو اچھی بولنگ کر رہے ہیں اور تین ایس فاز والوں تو بہت شاندار کار کرنی دکھا رہے ہیں ساری صاحب آپ بلکل اس کے برعکس ہے کہ پاکستان کو پھر اس کے مطلب ہے شارجہ میں ٹاس جیت جائے تو پہلے بیٹنگ کرنا ہے لیکن صرف ڈیو فیکٹر تو ہوگا آپ کو پتا ہے بال تو فوٹ بال جیسا بن جاتا ہے جب ڈیو فیکٹر ہوتا ہے تو اگر پاکستان پہلے بیٹنگ کرے تو پھر بالنگ خاصی مشکل نہیں ہو جائے گی پاکستان کے لیے کیونکہ ہم نے ابھی دیکھا کل کا میچ آپ دیکھ لیں کہ جو سیکنڈ بال کر رہا ہے اس کے لیے مشکل ہو رہی ہے تو یہ پھر کیسے ممکن ہو پائے گا کہ اگر پاکستان دوسری میں بالنگ کرے اور پہلے بیٹنگ کر لیں وہ دستر بھائی بہت خوبصورت سوال کیا یہ بہت لوجیک کی سوال ہے جب سپورٹ بوٹ میں دو سوران اب لگا دیں گے اور بیٹنگ اس طرح کیوں بیٹنگ پاور پلے پر ساری ٹیم ڈیپینڈ کرتے ہیں رزوان اور باور میں دونوں سے میرے کرکیٹ اسپلینس یہ کہتا ہے دونوں سے ایک کلیر سینچری بنانے کی ایبلیٹی رکھتا ہے بہت ان کے بیٹ پر آ رہی ہے بہت شاندار ان کی فارم ہے تو یہی چیز ہمیں اپنی بنیادی طور پر رکھنے ہیں اور دو سوران بن سکتے ہیں بنانے کی ایبلیٹی ہے ہماری ٹیم کے ہمارے بیٹنگ کی بات کرو خاص ہو پہ بابا اور رزوان نے جس طرح لے پیچھا اور بابا جس طرح رزوان کو لے پیچھلے یہ تو آپ کو کریٹ جینا پڑے گا جس طرح سنگل ڈبل اسپلوٹ کو رول چلایا اور رزوان کو جس طرح لے پیچھلے تو یہ بابا کو کریٹ جینا پڑے گا اس سے بڑتا ہے رزوان کو کریٹ جینا اس سے بڑی شاندار بیٹنگ کی ہے تو یہ میرا کرکٹر اسپلے جیسا یہ بھی آپ کو ایز ایک کرکٹر ایز ایک ٹیم بلان کرنا چاہیے اگر خدا نہ خاص اگر آپ کو پریشر میں دوسری ٹیم آپ کو بیٹنگ کرا دیجئے تو بیٹنگ کرانے کا فائدہ ہے یہ آپ سکور ووڈ تو چلائیں گے مگر دو سوران جسکور ووڈ پر لگیں گے تو آپ یہ بولر جو بولنگ پولے ہوگا اس کا برپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں چھے اور میں شاندار بولنگ کرسکتے ہیں اور ان کی اللی وقتے حافل کرسکتے ہیں کیونکہ بیٹنگ پولے ہوگا اچھا سٹارٹ دے سکتے ہیں مگر آپ بولنگ کرنے آئیں گے تو اللی چھے اور میں آپ بھٹیں حافل کرتے ہیں شاہن جاپرید کی بات کرو ہاریس کی بات کرو حسنین کی بات کرو اماد وسیل کی بات کرو شداب کی بات کرو اگر دو سپنر ہیں شاید اپنا شویب ملک اور اپنی اچھا رول پر کلے کر سکتے تو میں یہ اپنے اس طرح بتانا ضروری ہے کہ یہ بھی چیز ہو سکتی ہے تو یہ چیز کو بھی مفتر رکھنے میں تو مدسر بھائی یہ چیز آپ تیاری کر سکتے جو آپ فیوریڈ ہیں اور فیوریڈ ٹیم کے پاس وہ تمام تیاریاں کرنے کی جو آپ کے انیلسٹ ہیں اور آپ کے ٹیم مینجمیٹر یہ پلانم کے ذہن میں ہوگا جو میرے اپنے ذرائع بتا کے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے